ہمارے گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں پاکستانی ٹرک آرٹ جو ہے وہ اپنی منفرد پہچان رکھتا ہے اور صرف ٹرک ہی نہیں بلکہ دیواروں کپڑوں گاڑیوں کروکری مطلب یوں نیم ایٹ یہ آرٹ جو ہے یہ ہر جگہ ہو سکتا ہے خوبصورت انداز میں پینٹ کیا جاتا ہے بیرون ممالک میں بھی ٹرک آرٹ بے حد مقبول ہے بلکہ بہت سے فورنرز جو پاکستان آتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی میں سوچھ رہا ہوں کہ میں اپنی ڈینم کی ایک جاکٹ پہ پینٹ کر رہا ہوں اور جوتوں پہ بھی کر رہا ہوں بائی نوٹ بلکل یہ ہو سکتا ہے انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے سو ایسے سوٹکیس والا آئیڈیا بڑھاتا ہے you know that looks very nice wherever you would go تو پاکستان کی ایک پہچان کے طور پہ وہ سوٹ کے ساتھ میں نکل رہا ہوگا سو ہیدر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہیدر is a truck artist اور جو جوتوں پر basically زیادہ تر یہ کام کرتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں جوتوں کو ایک نئی شکل دے دیتے ہیں اور ہم نے ان سے ڈیل کر لی ہے کہ میں ایک جوتہ میرا اور ایک جوتہ جو ایک جوتہ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں اور ساتھ آپ کو بتائیں ہیدر علی کے حوالے سے ساہی وال سے تعلق رکھنے والے باسلاحیت آرٹسٹ موجود ہیں ایسے بڑے عرصے سے کراچی میں انہوں نے کام سیکھا سو ہم ہیدر تین دہائیوں سے اس پن سے واپستہ ہیں ہیدر لیٹرلی جو لوگ truck artist ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی چھوٹی عمر میں شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا کیا یہ لیٹر آن شاک ڈیولپ ہوا اٹھ لیٹر سٹیج ان لائف یا پھر آپ بھی بچپن سے ہی استادوں سے آپ نے کام کی شروع کیا سیکھا اور اسی طرح آپ کی بھی شروعات جی اسلام علیکم میرا تعلق کراچی سے ہے ساہی وال میرا سسرال ہے چلیں ہم نے آپ کو سسرال کو بھی کچھ کر دی آج تو بچپن سے میں یہ کام کر رہا ہوں میرے فیملی وار کے یہ کام اور بچپن سے ہی رنگوں سے کھیلنا فیملی وارک تو آپ کے والد صاحب یا آپ کے بڑے بھائی وغیرہ یہ بھی بھائی وغیرہ مامو چاچا وغیرہ یہی کام کرتے ہیں اب یہ بڑا ہی انٹریکٹ قسم کا آرٹ فارم ہے ہمیں ضرور یہ بتائیے گا کہ جب آپ بچپن سے کام کریں کبھی آپ نے سوچا تھا کہ یہ پوری دنیا میں اتنا مقبول ہوگا بکوز یہ انٹرینسیکلی ہے ہمارا اور یہ ہم اپنی جگہوں پر مطلب کہیں بھی آپ دیکھ لیں اسوسییشن پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے ٹریک آرٹ کی اور کہیں نہیں اور میں خالی خالی جوتوں پر خالی نہیں کرتا میں انٹرنیشنل آرٹیسٹ ہوں اور دنیا میں آپ گوگل پر سرچ کریں لیکھیں ورلڈ فرمز ٹریک آرٹیس ہیڈر علی آپ کو میری تمام ریٹی اور تمام جو چیزیں میں نے پینٹ کی ہیں کسٹرمائز ہوں یا انٹرنیشنل میوزیوم تغیرہ میں ہوں وہ میں نے سارے پینٹ کی ہیں دنیا کی بڑی یونیورسٹی میں میں وزیٹنگ فیکلٹی رہا ہوں اور شمی سونین کے ساتھ میں نے کام کیا اور یونیورسٹی ساؤزرن کیلیفورنیا کے ساتھ میں نے کام کیا اور بڑی بڑی اداروں کے ساتھ میں نے کلیبریٹ کی ہے ٹریک آرٹ اور وومن بورڈیس پر بھی ٹریک آرٹ میں کر چکا ہوں زبردست اچھا یہ بتائیں کہ میں ہمیشہ بڑی کیوریوس ہوتی ہوں کہ ٹریک آرٹ جو ہوتا ہے ایک آرٹ دوسرے آرٹ سے مختلف ہوتا ہے لیکن یہ آپ کو ویجن آتا ہے مطلب آپ کس طرح سوچتے ہیں کہ یہ کینویس ہے یہ گاڑی ہے یا جوتا ہے یا دیوار ہے کوئی بھی جگہ ہو آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس پر پینٹ کیا کرنا ہے یا آپ کو کمیشن کیا جاتا ہے یا آپ کو بتایا جاتا ہے نہیں زیادہ تر ہم لوگ خود سوچ کے کرتے ہیں اگر تو دیکھیں جیسے پیسوں پر ڈیپینٹ کرتے ہیں اگر زیادہ پیسے اچھے ملیں کلینٹ ہماری مرضی کے مطابق پیسے دیتا ہے تو ہم پھر زیادہ سوچتے ہیں اگر ہماری مرضی کے مطابق پیسے نہیں ملتے تو ہم پھر اس کے مطابق چھوڑتے ہیں کہ آپ اپنا ڈیزائن بتاتے ہیں اگر ہمارے وارے میں ہوگا تو ہم یہ کریں گے ہیدر یہ فن سرٹنلی دنیا میں اب اس کو بڑی پذیرائی حاصل ہے پاکستان میں ابھی کس سٹیج پر ہے اور بھی نئے لوگ ہیں جو آرٹ سیکھ رہے ہیں وہی جو آپ نے کہا بچپن سے آپ کا سفر جروع ہوا کیا ایسے خاندان ابھی اور بھی ہیں آپ لوگوں کے علاوہ ایک ہماری اور ٹرک آرٹسٹ ہے پھول جی ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی ان کے بھی استاد تھے ایک آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو ابھی یہ فن کس سٹیج پر ہے کیا اور لوگ اس میں آ رہے ہیں اور انٹرنیشنلی تو لوگ بڑے پیسے دیتے ہیں اس جیس کے پاکستان میں بھی کیا اس کی اتنی قدر ہے دیکھیں پاکستان میں میں نے اپنا کراچی میں نے کافی سجایا پہنٹ وغیرہ والز وغیرہ پہنٹ کی میں نے لیکن وہ موجود نہیں ہے وہ مٹ چکی ہے اس کو محفوظ نہیں کیا گیا انٹرنیشنلی میرا کام کافی محفوظ ہے اور لوگوں کی گاڑیوں پہ میرا کام ہوا ہے بس فرق یہ ہے کہ یہاں کے لوگ تھوڑا سوچتے ہیں ٹرک آرٹ کے بارے میں کہ یار اچھا لگے گا یہ نہیں لگے گا لیکن انٹرنیشنلی طور پر سوچا نہیں جاتا اور وہ کرواتے ہیں کہ پاکستان سے آرٹسٹ آیا ہوئے اور ہمیں یہ اس کے کام کروانا چاہیے اور اس کا کام محفوظ کرنا چاہیے اچھا یہ ایک اور ابھی ہم ساتھ ساتھ آپ کے دکھا بھی رہے ہیں مطلب ایک چھوٹے سے جہاز کو بھی آپ نے کیا ہوا ایک سکوٹر گاڑی بسیں اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ بڑا ہی ڈسٹنکٹیو ہے بڑے آپ کو پتہ ہے کہ بہت فلائٹیں مہا سے فورنرز بھی آتے ہیں تو پہلی چیز جون کو نظر آتی ہے وہ ٹرک آرٹ کی والز ہیں تو آپ کو کتنی دیر لگتی ہے اگر اتنا بڑا گر کینویس ہو پوری دیواریں اگر آپ نے کرنی ہو تو کیا مہینوں کا کام ہے دنوں کا کام ہے کس طرح ہوتا ہے یہ سارے ڈیپینٹ کرتے ہیں پیسوں کے اوپر اگر پیسے اچھے ملتے ہیں تو اتنے کام اچھا ہوتا ہے بہت ہی چیزیں پیسوں پر ڈیپینٹ کرتے ہیں ہمارا آرٹ کوئی گیلری آرٹ نہیں ہے یہ سے گیلری تک محدود نہیں ہے یہ پبلک آرٹ ہے لوگوں کی اندر کی خواہش جو اپنی کلر فول خواہش ہوتی ہیں وہ ٹرکوں پر چسمہ کرتے ہیں ہم لوگ تو اسی کا اظہار ہم شہر و شائری کے ذریعے اور اپنے آرٹ کے ذریعے جیسے یہ تم نے کیسا رابطہ رکھا نہ قریب ہے نہ فاصلہ رکھا تو اس طرح کی شہر و شائری کچھ اور بھی ہیں تو کہ ایک شہر اور سنائے ہیں تو میں چاہ نہیں تمہیں پرواہ نہیں تو اس طرح کی شہر و شائری ہم لوگ یہ اپنے کرتے رہتے ہیں اور اسی کو ہم اپنی دیواروں پر پیٹھیں تو یہ جو کانٹنٹ ہے شہر و شائری ہے اس میں وہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ٹائپ جو ہیں یہ اس میں اور اضافہ ہو رہے ہیں کہ نئے اشعار بھی آ رہے ہیں جو لوگ روز بروز نئے اشعار آتے رہتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پر اپنے کوئی کام نہیں ہو رہا بس ایک دیوانے ٹرانسپورٹ نام کی کتاب ہے وہ آپ پڑھ لیں اگر اس میں بھی کافی ایک بندے نے کوشش کی ہے اس کے اوپر میں انسانوں کو جمع کرنا بھی چھو ٹرانسپورٹ نامی کتاب ہے مجھے نہیں پتا تھا یہ بڑا انٹریسٹنگ آپ سے بات پتا لگتا ہے اور اس پر کافی یہ آرٹ دوسرے جو آرٹ ہے گیلری ٹائپ کی جو آرٹ ہوتا ہے ان سے کافی مختلف اس لیے ہے کہ اس میں لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہماری چلتی پھرتی ایکزیبیشن چوبیس گھنٹے ہوتی رہتی ہے تو آپ لوگ کے علاوہ آپ کی بھی نئی جنریشن اس کو سیکھ رہی ہے اور آپ کے علاوہ کیا اور لوگ بھی اب اس میں انٹریسٹ لے رہے ہیں یا یہ مادوم ہوتا جا رہا ہے سلسلہ یہ سلسلہ تو مادوم جب ہوگا نا جب ہماری یونیورسٹی ہیں اور ہمارے کالجیں اس پر توجہ نہیں دیں گے ہم لوگ ہیں ہماری یونیورسٹی بھی ہماری ٹرک جو مارکیٹ ہوتی ہے ہماری یونیورسٹی ہوتی ہے اور یہ ہی ہماری اکیڈمی ہوتی ہے اچھا حیدر یہ بھی بتائیے گا کہ بہت سے ٹرک ہم نے دیکھے ہیں جن کے پیچھے تصویریں بھی ہوتی ہیں جیسے ابھی ہم دکھا رہے تھے پرنسس ڈائنا کی ملالا یوسف زائی کی آرمی چیف کی مطلب یہ لوگوں کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ تصویر ہمیں چاہیے یا آپ لوگ خود ہی کر دیتے ہیں یا آپ بھی بڑی نظر رکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے اور اس حساب سے آگی پینٹنگز ہوتی ہیں جو ہماری مرضی پر چھوڑتے ہیں اس پر ہم لوگ اپنی مرضی سے چیزیں بناتے ہیں ایسے کی جیسے اس پر اقاب بنا دیا اور تاج محل بنا دیا مور بہت بناتے ہیں مور بنا دیتے ہیں لیکے پرسنیلیٹیز کی تصویریں پورٹرٹ ہوتی ہیں وہ لوگ اپنی پسند کے جو سیاست دانوں یا جن لوگوں کو ایکٹرز وغیرہ کو لوگ پسند کرتے ہیں تو وہ اپنی چوائز کے مطابق اس پر تصویر بنواتے ہیں سو اب تک بہت فرمائشیں آئی ہوں گی آپ کو سب سے انوکی فرمائش آپ کو کیا لگی اپنے کریئر میں آپ نے اتنی چیزوں کو پینٹ کیا دیکھیں میں نے کام بھی سارے انوکی کی ہیں اس کے علاوہ میں کوئی کام کرتا بھی نہیں جیسا کہ آپ کچھ کچھ کام جو آپ اپنا شیئر کرنا چاہیں کہ بھئی یہ تمہیں سوچتا ہی رہ گیا کہ کیا فرمائش ہے جیسے جہاز ہمیں بڑا یونیک لگا دیکھیں میں نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے یونیک کام کیے میں اور میں کرتا ہی انوکے کام بزاراتار تو آپ دیکھیں کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے فیسٹیولز میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اپنے ملک کا نام اپنے ملک کے جھنڈا ہر جگہ پر میں نے چسمہ کیا ہے اور یہاں تکی درگا پوجا میں نے کلگتا میں جو بڑا فیسٹیول ہوتا ہے اس پر میں نے اپنے ٹرگ آرٹ میں کنورٹ کیا اس کی پوری درگا پوجا تھیم کو اس کے علاوہ میں نے کافی آپ گوگل پر سرچ کریں ورلڈ فرمس ٹرگ آرٹس حیدر علی لکھیں گے تو آپ کو پورا میرا زبردست حیدر علی بہت بہت شکریہ یہ گوگل پر سرچ کری لیں گے اس لیے تو ہم نے آپ کو آج اس پلائٹ فرم پر مدعو کیا تاکہ وہ لوگ جو آپ کی کام سے واقف نہیں ہیں انہیں اس پبلک پلائٹ فرم پر پورے پاکستان کو پتہ لگ سکے کہ آپ کا کام کتنا اچھا ہے تو یہ ہے حیدر علی جن کا آپ ٹرک آٹ جو ہے وہ پاکستان میں بہت ہی مشہور بھی ہے اور بہت پسند بھی کیا جاتا ہے پاکستان کے رنگ ہے صرف ہمارا ٹرک آٹ اور بھی پاکستان میں آٹ ہیں لیکن جتنا ہمارے ٹرک آٹ سے بلک کو شورت ملی اتنا اور کوئی آٹ اس کے مقابلے اور وہ ہی رنگ آج آپ نے ہماری سکرین پر تکھیل دی بڑی کلرفل سی بہت شکریہ حیدر علی بہت شکریہ حیدر آنے کا میں جلدی سے یہ بتا دوں کہ میرے پاس ٹرک آٹ کی کیا چیز ہے میرے پاس ایک بڑی خوبصورت